دیکھیں یہ لاہور ملتان روڈ ہے اور اب میں دریائے بیاس کو کراس کرتا ہوں تو جیسا کہ ہم دریائے بیاس کو کراس کرتے ہیں تو کچھ فاصلے کے بعد پتو کی بائے جانب آپ کو نظر آئیں گے تو یہاں بائی پاس ہے اگر آپ نے سیدھا ملتان روڈ پہ جانا ہے دیکھیں نہ ادھر سیدھا آپ نے ملتان روڈ پہ جانا ہے دائے جانب لیکن اگر آپ نے پتو کی شہر کی سیر کرنا ہے تو آپ نے پھر دیکھیں نہ اس دروازے سے جاتے ہوئی پھر آپ پتو کی شہر میں جاتے ہیں جو کہ اس مین لاہور ملتان روڈ سے بائے جانے بواقعہ ہے اور یہاں ایک بائی پاس بنا ہوا ہے تو جو شہر میں جانا نہیں چاہتے تو بائی پاس کو استعمال کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ شہرانہ چاہتے ہیں تو پھر آپ نے بائی جانب اس دروازے کو کراس کر کے اب میں آیا ہوں پتو کی شہر تو پتو کی شہر جو ہے یہ بنیادی طور پر قصور کا ایک تحصیل ہے جو کہ اس طرف اس کا آخری تحصیل ہے اور اس کے ساتھ چونیا بھی ہے پھر تو یہ جو ہے نا پتو کی بہت مشہور تحصیل ہے قصور کا یہاں جو لاہور ملتان کا جو مین روڈ ہے یہاں پہ واقعہ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ملتان روڈ پہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر اوکار آتا ہے اور صاحبال وغیرہ اور پھر خانے والا اور ملتان اور پھر آگے جا کے آپ جا سکتے ہیں لاہور کھرائچی تک آپ جا سکتے ہیں یہ مین روڈ ہے تو یہ پتو کی شہر کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو میں دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ لاہور سے اس کا فاصلہ اسی کلومیٹر ہے یہ لاہور ملتان جیٹی روڈ پر واقعہ ہے سب سے زیادہ پھولہ اور پھلو کی سرزمین ہے پھولو کی تعداد پھولو کی لا تعداد نرسری شہر سے نکلتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں جیسے آپ شہر سے نکلیں گے تو آپ کو پھولو کی نرسریز ملتے ہیں اور یہ دریا ایراوی کی مشرقی کنارے سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں کی پانی پینے کے قابل نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ یہاں کی یہ ہے کہ یہاں کی جو پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے ایک بڑی پائپ کی ذریعے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ قصب حل سے پانی پتو کی شہر میں پہنچائے جاتا ہے مقامی انتظامیہ صبح اور شام کو مخصوص اوقات میں پانی مہیا کرتا ہے 130 فیکٹریہ یہاں کام کرتی ہے یہاں ایک ریل ویسٹریشن بھی ہے جو کہ اس پر کافی دون مطلب ہے کہ کافی رشوالا ریل ویسٹریشن ہیں لوگ آتے جاتے ہیں لاہور سے کراچی جانے والے ٹرینز یہاں سے گزرتی ہیں یہاں کے عبادی بارہ لاکھ ہے حضرت بابا شیرشاہ ولی کا مزار بھی ریل ویسٹریشن کی پیچھے ہے اور یہاں کے جو مشہور شخصیت ہے سیاسی سردان محمد عارف نہ کہی یہاں کا نامی گرامی سیاستدان ہے تو یہ تو عام معلومات تھے پتو کی شہر کے بارے میں اب میں آپ کو کچھ سیر کراتا ہوں پھر آپ دیکھیں گے دیکھیں نا اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتو کی شہر نہ بہت بڑا شہر ہیں نہ چوٹا شہر ہے جس طرح کے ایک تحصیل ہوتا ہے اور اس میں ایک ایڈمنٹ سٹریٹر یونٹس ہوتے ہیں تو اس طرح کا ایک شہر ہے لیکن یہاں کے جو مشہور چیزیں ہیں وہ دو تین ہیں سب سے پہلے یہاں یہ ریل ویسٹریشن ہے دیکھیں یہ ریل ویسٹریشن لیکن اتنا صاف سترا نہیں ہے یہ ریل ویسٹریشن کے باہر کا حصہ ہے جو کہ کافی گندہ نظر آتا ہے اس کے ساتھ یہ بابا کا مزار ہے جس کا نام ہے حضرت شیر شاولی بابا تو اس کا مزار بھی ہے چوٹا سا مزار ہے حضرت بابا شیر شاولی اور پھر یہ بلکل سٹریشن کے آقب میں ہے اس کے ساتھ ہی ہے لیکن ریل ویسٹریشن جو ہے یہاں سے لاہور کراچی اور مطلب ہے کہ سارے جو گاڑی ہوتے ہیں تو یہاں سے گزرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کے پانی پینے کے قابل نہیں تو اگر آپ نیا ہے تو کوشش کریں کہ یہاں نہ پانی پیے نہ کانا کائے کیونکہ یہ پتہ نہیں لگتا کہ کانا جو بنایا جاتا ہے یا چائے بنایا جاتی ہے تو اس میں کون سے پانی استعمال کیا جاتا ہے تو میں نے خود یہاں کانا بھی کائے اور چائے بھی پی لیا اور پھر بعد میں تقریباً دو گھنٹے بعد میرے پیٹ میں سخت درد ہو گیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ احتیاط کریں اور اگر آپ آدھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن مجھے یہ مسئلہ آیا تھا مجھے پیٹ میں درد بھی آیا تھا اور روٹی بھی بہت بڑا مسئلہ تھا تو چائے پینے اور کانے سے کوشش کریں کہ نہ کائے اگر آپ اس کے آدھی نہ ہو اور اگر آدھی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے اب جیسا کہ آپ یعنی مطلب ہے کہ بائی پاس ہے نا ملتان لاہور بائی پاس یہ روڈ ہے لاہور ملتان روڈ تو بائی پاس بنا ہے تو بائی جانب یہ پتوکی کا شہر ہے پھر آپ اس کو کراس کر کے پھر دوبارہ بائی پاس پہ آ سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ بائی پاس پہ آئیں گے تو یہ پولو کی نرسریز ہے اور یہ پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر پہلا ہوا نرسریز ہے اور یہاں جو ہیں نا کروڑوں کی تعداد ہے پولو اور پودو کی اور یہاں ہر قسم کا پودو آپ کو ملیں گے پول ملیں گے اور یہ جو ہے نا ایشیہ کا سب سے بڑا جنرسری ہے تو یہ ہے یہاں مطلب ہے کہ یہ موجود ہے اس مین روڈ پہ تو یہ پتوکی کے بارے میں مکمل معلومات تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دے کے ثقافتی میلے دے کے جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دے کے تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی